اسلام علیکم ناظرین گزشتہ کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ دیوار جس کے پیچھے یاجوج ماجوج کی قوم قید ہے وہ دریافت کر لی گئی ہے اور تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ دیوار اب گرنے کے قریب ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس دیوار کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ دیوار کہاں موجود ہیں اور اس بارے میں سائنٹسٹ کے کیا انکشافات ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد میں سے ہیں اور احادیث نبی میں یاجوج ماجوج کے ظہور کے بارے میں کیا کیا عرصادات ہیں ہسٹوریک یوز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آم لیئے ناظرین یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ذلکرنین علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج ماجوج کی حملے بابالے جان بن گئے تھے ان کی روک تھام کے لیے حضرت ذلکرنین نے پہاڑوں کے درمیان اوچھی اور مضبوط دیوار تعمیر کی حضرت ذلکرنین کا ذکر قرآن مجید کی سورہ الکاف میں موجود ہے جن ذلکرنین کا قرآن میں ذکر ہے تاریخی طور پر وہ کون ہے اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلافات ہیں تاریخی کتابوں کے متعلق یہ بات لوگوں نے حضرت ذلکرنین کی شخصیت اور صدی ذلکرنین یعنی ذلکرنین کی تعمیر کردہ دیوار سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں بہت سے قدیم علماء اور مفقر سکندر آزم کو ہی ذلکرنین مانتے ہیں مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذلکرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا اس لئے سکندر آزم ذلکرنین نہیں ہو سکتا جدید زمانے کے کچھ مفسر ذلکرنین کو قدیم ارانی بادشاہ سائرس آزم یعنی کورش آزم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں اور یہ نسبتاً زیادہ قریبے قیاس ہے مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مشتاق نہیں پھیرایا جا سکتا حضرت سلکرنین کی بابل قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسے مکمرات تھے دن کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فرامانے سے نوانا تھا وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچے جس کی دوسری طرف یاجوج و ماجوج قرآن مجید کی سورہ کہہ پہ بہا والا یاجوج ماجوج حضرت سلکرنین کے حالات بیان کرتے میں فرمایا گیا کہ جب وہ اپنے شمال مہم کے دوران پہاڑیوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اس سے ایسی قوم میری جس کی زبان ناقابل ہے فہود تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے ارز کیا کہ یاجوج ماجوج اس زمین پر فساد پھلاتے ہیں لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک ست یعنی دیوار تعمیر کر دے حضرت سلکرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لئے دیوار بنائی اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی یا معنوی نہیں بلکہ حقیقی ہے جو لوہے اور پگلے ہوئے تعمیر سے بنائی گئی تھی جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت سلکرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن پریشانے سے نجات دلانے کی توفیق برشی مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحقیم ہے مگر یہ لا زوال نہیں اور جو چیز بھی بنی ہے بالاخر فنہ ہونے والی ہے اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اسے پیوندے خواہ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے ناظرین یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک سوال کسرت سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس نبی کی اولاد ہیں تو یاد رہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نو علیہ السلام کے پیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج نسل انسانی کے دو بڑے بحشی قبیلیں گزریں جو اپنے اردکد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے اور انسانی بستیاں تک تراش کر دے گئتے قرآن مجید کی آیات اور عیت کے متعلق اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے بحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوب اور مغربی علاقوں میں مصیبتیں برپا کرتے تھے بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو روس کے دارون حکومت موسکو اور توبل سیر کے آس پاس کا بتایا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج شہر تقبت سے چین سے بہرے مجیمت شمالے تک اور مغرب میں کرکستان تک پھیلے ہوئے تھے رہی یہ بات کہ صدر ذلکر نعم کہاں واقعہ ہے تو اس میں بھی اختلافات موجود ہیں کیونکہ آج تک ایسی پانچ دیواریں معلوم موجود ہیں جو مختلف بادشاہوں میں مختلف علاقوں میں اور مختلف ادوار میں جمجو قوموں کے حملے سے بچاؤں کے لیے بلوائی تھے ان میں سب سے زیادہ مشہور دیواریں چین ہیں جس کی لمبائی کا اندازہ بارہ سو میل سے لے کر پندرہ سو میل تک کیا گیا ہے اور اب تک موجود ہیں لیکن واضح ہے کہ دیواریں چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں اور نہ ہی وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں موجود ہیں بعض محققین کا اسرار ہے کہ یہ وہی دیوار مارت ہے جو کہ یمن میں ہے یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارت ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے لیکن وہ سلاب کو روکنے اور پانے زخیرہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اور ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں جبکہ علماء اور محققین کے گواہی کے مطابق سرزمین کفکاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ دیوار زلکر نین لی ہے اگرچہ دیوار زلکر نین بہت ہی مضبوط بنائی گئی ہیں جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سراغ کر کے یاجوج ماجود کا ادھر آنا ممکن نہیں لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجود کا ضرور ہے ناظرین صحیح بخاری کی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سراغ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا ایک حدیث میں آیا ہے کہ یاجوج ماجود ہر روز اس دیوار کو توڑتے ہیں اور وہ جب ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ باقی دیوار کل توڑیں گے لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا اور قیامت کا وقت نزدیک ہوگا تو ان میں سے ایک کہے گا کہ باقی دیوار انشاءاللہ کل توڑیں گے ان کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن اللہ کے حکم سے وہ اسے توڑ کر نکل آئیں گے اور زمین میں فتنہ فساد مچا دیں گے یعنی انسانوں تک کھوٹھانے سے قریب نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو تور کی طرف جمع کرنے کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غزہ کی سخت قلت ہوگی پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لئے بددعا فرمائیں گے پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا پڑ جائے گا جس کے پھٹنے سے یہ حلاک ہونا شروع ہو جائیں گے سب کے سب مر جائیں گے اور ان کی لاشوں سے ایک بالش بھی زمین کھالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ جلے شانہ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی پھیل جائے گی صحیح مسلم نواز بن سمان کی روایت میں وضاحت کی گئی ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں اور منگولوں کا مسلمان پر حملہ یا روسی اور چینی قومیں ہی یاجوج و ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے مغربی قومیں یہ خیال کرتی ہیں کہ انہی افراد کا پوری دنیا میں غلبہ اور تسلط ہے مگر یہ سب باتیں غلط ہیں کیونکہ یاجوج و ماجوج کے غلطے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے بلکہ قتل و غرط گری اور شرم فساد کا وہ آرسی غلبہ ہے لہذا یہ کہنا کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہونے کو ہیں یہ سب جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں اگر ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کریں